پیٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم ازربائی جان ارمینیا میں دوبارہ کشیدگی تازہ سرحدی جرب میں ارمینیا فوجیوں کی ہلاکتیں ارمینیا سے جنگ کے دوران ازربائی جان نے اہم قصبے پر قبضہ کر لیا ارمینیا کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ازربائی جان کے ساتھ سرحد پر ہونے والی لڑائی میں ان کے کئی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ بہت سے فوجیوں کو ازربائی جان حکام نے گرفتار کر لیا ہے ارمینیا نے کہا ہے کہ اس کے کچھ فوجی مارے گئے ہیں اور دو جنگی محاذ مورچے بھی ان کے قبضے چھینے جا چکے ہیں دوسری طرف ازربائی جان نے کہا ہے کہ حالیہ جربوں میں اس کے دو فوجی زخمی ہوئے ہیں بعد ازا منگل کو دونوں فریقوں نے مبینا طور پر روسی سالسی میں ہونے والی جنگ بندی پر اتفاق گئیا ہے واضح رہے کہ نہ گور نہ ہن کے متنازع علاقے پر گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جنگ میں چھ ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے ترکی کی حمایت یافتہ ازربائی جان کی فوج نے اس خطے کے بڑے حصے پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیابی حانسل کی تھی جسے بین الاقوامی سطح پر آرمینیا کا حصہ سمجھا جاتا ہے منگل کے روز آرمینیا نے روس سے کہا کہ وہ ازربائی جان کے خلاف ان کی علاقائی خود مختاری کے دفاع میں مدد کریں گے واضح رہے کہ سابق سویج یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے آرمینیا روس کا اہم سیکیورٹی اتحادی ہے بعد میں آرمینی اور روسی وزارت دفع دونوں نے کہا ہے کہ روسی سالسی میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے ازربائی جان نے اس معاملے پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اس سے قبل آرمینیا نے ازربائی جان کے فوجیوں کو تازہ لرائی چھیرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ ازربائی جان نے ان کے بارہ فوجیوں کو پکر لیا ہے آرمینیا نے فوری طور پر ہلاکتوں کی تفصیلات کی تصدیق نہیں کی لیکن پارلیمنٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سربراہ ایڈوارڈ آگا جیان نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر تازہ جرم میں پندرہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں ازربائی جان کی وزارت دفعہ نے آرمینیا پر ریاستی سرحت پر کال بجر اور لاچین کے علاقوں میں ازربائی جان کے خلاف بڑے پیمانے پر اشتیال انگیزی کا ازام لگایا ہے ازربائی جان نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمینیا نے زیادہ فائدہ مند پوزیشن لینے کے لیے اچانک فوجی آپریشن شروع کر دیا لیکن ان کا حملہ نکام بنا دیا گیا لیکن آرمینیا کی وزارت خارجہ کے مطابق ازربائی جانی فوجی نے مئی میں شروع ہونے والی پالیسی کے حصے کے طور پر مشرقی سرحت پر حملہ کیا جس کا مقصد دو آرمینی علاقوں جنوب مشرق میں سونیک اور مشرق میں کیوغورنک میں دراندازی کرنا تھے تازہ جرب کی وجہ کیا ہے بی بی سی سے ازربائی جان کے مدیر کنون کھلیول کا تجزیہ ہے ان کے چھالیس روزہ جنگ کے ایک سال بعد یہ تازہ ترین کشیدگی آرمینیا اور ازربائی جان کے درمیان امن معاہدے کو خطرے میں ڈار رہی ہے اس کی واحد سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ازربائی جان ایک راہداری چاہتا ہے جو اس کے ایکسکلیو نکچیوان تک جانے اور بالآخر اس کی سرحد اس کے اتحادی ترکی سے جا ملے اس نام نے حاد زنگور کووٹ کو آرمینیا سرمزمین سے گزرنا ہوگا لیکن آرمینیا کو ازربائی جان کے زیرے کنٹرول اپنی سرزمین پر کسی سرکہ ہونا قبول نہیں ہے سیاسی طور پر یہ ازربائی جان کے رہنما الحام علیانیف کے لیے اہم ہے جنہوں نے روانسال کی شروع میں آہد کیا تھا کہ وہ آرمینیا کو راہداری کے حوالے سے چھوٹ دینے پر مجبور کریں گے کوئی بھی ملک ان امن معاہدے کی پازداری کے لیے پرعظم دکھائی نہیں دیتا اور دونوں اپنے فوجی بجر میں اضافہ کر رہے ہیں تاہم فی الوقت کم از کم ان کے درمیانی سفارتی راتے نہیں ٹوٹے ہیں منگل کو ہونے والی سرحدی جرپوں کے جواب میں یورپی کونسلن کے صدر چالس مشیل نے آرمینیا اور آزربائی جان کے رہنماوں پر زور دیا کہ وہ مکمل جنگ بندی پر بات چیت کریں گے مسٹر مشیل نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر علیوف اور آرمینیا کے وزیر آزم نکول پشیان کے ساتھ بات چیت میں فوری طور پر کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے گزشتہ سال نومبر میں ہی روسی سالسی میں ایک امن معاہدہ تیب پایا تھا اور تقریباً دو ہزار روسی امن دستے ناغنور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں گشت کے لینے تیانات کیے گئے تھے سووی یونین کے دم توڑتے آخری سالوں میں آرمینیا اور ازربائی جان کے درمیان بنیادی طور پر نسلی آرمینیا ناغور کے علاقے پر ایک خونی تنازع شروع ہو گیا تھا آرمینیا مسیحی اکثریت وہ ملک ہے جبکہ ازربائی جان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ترکی کے ازربائی جان کے ساتھ قریبی تعلقات ہے جبکہ روس کا آرمینیا کے ساتھ اتحاد ہے آرمینیا سے جنگ کے دوران آزربائی جان نے اہم قصبے پر قبضہ کر لیا ہے ازربائی جان کے صدر کے الہام نے ایک ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی افواج نے ناغرون کہ ایک اہم قصبے شوشہ پر قبضہ کر لیا ہے ملک کے صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اتوار کو اعلان کیا کہ ازربائی جان نے شوشہ نامی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اس قصبے کو آرمینیا میں شوشی کہتے ہیں تاہم آرمینیا نے قصبے پر قبضہ کے دعویداروں سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ جاری ہے سٹریٹریجک اعتبار سے اس اہم قصبے کو قبضہ کھانسل کرنا ازربائی جان کے اس ملتنازے علاقے میں جاری جنگ کے دوران ایک بڑی کامیابی ہوگی ناغرون بین الاقوامی طور پر ازربائی جان کا حصہ ہے لیکن اس جنگ پر حکومتی اور اموار آرمینیا نسل کے لوگ کرتے ہیں اور انہیں آرمینیا کی حمایت حانسل ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس علاقے کے لیے ہونے والی جنگ انیس سو چرانوے میں بغیر کسی امن معاہدے کے ختم ہو گئی تھی نوہ بڑا ستمبر میں تازہ جرپوں کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اس کا الزام لگایا تازہ ترین زمینی صورتحال شوشہ نامی قصبہ پہاری علاقے میں ہیں یہ جس جگہ مجود ہیں وہاں سے آرمینیا کے علاقے کو ملانے والی شہرہ گزرتی ہے اور یہ اس کے دارو الحکومت سے اوپر کی جانب ہے اگر اس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ دارو الحکومت پر حملہ کے لیے ایک پوسٹ کا کام دے سکتی ہے صدر الہام نے کہا ہے کہ شوشہ کی ازادی ازربائیجان کے لوگوں کی تاریخ میں رقم ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں رو سکتی انہوں نے ناغرون کے اپنے ملک کے لیے واپسی لینے کا وعدہ کیا ہے لیکن دوسری جانب آرمینیا انکاری ہے کہ شوشہ نامی قصبے پر قبضہ ہو گیا ہے ملک میں وزارت دفعہ کے ایک افسر جن کا نام آسٹرینڈن ہے انہوں نے کہا فیس بک پر ایک پوسٹ میں جنگ جاری ہے اور ہم اپنے دوستوں پر یقین رکھتے ہیں ازربائیجان کی جانب سے اس اعلان سے پہلے آرمینیا کی وزارت دفعہ کی ترجمان سوشان نے فیس بک پر لکھا کہ رات بر سوشہ کے گرد شب سے سخت لڑائی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ازربائیجان کے متدد سپاہی ٹینک اور دیگر گاریاں لڑائی میں تباہ ہو گئی ہیں سوشہ کو دونوں جانب سے ثقافتی اعتبار سے اہمیت حانسل ہے اس کی عبادی میں سن انیس سو اسی کے اواخر اور انیس سن نوے کی دہائی کے آغاز میں ازربائیجان کے لوگوں کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ وہاں سے باغنے پر مجبور ہوئے آرمینیا کے لوگوں کے لیے یہاں آپسٹوکلک چرچ کی صورت میں یادگار ہے یعنی جاہ دھندہ خینزین ویسنگ کیتھلیٹر مرکز ہے آرمینیا نے اپنی امارتوں پر ازربائیجان کی جانب سے حملہ کرنے کا ازام آئیت کیا ہے رد عمل کیا ہے ازربائیجان کے دالوں حکموں باقو میں لوگ گلیوں میں نکل کر جشن منا رہے ہیں گاریوں کے حارم بج رہے ہیں نارے بازی کی جا رہی ہے اور قومی پرچم لہرائیہ جا رہا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی